بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم گناہ کیوں کرتے ہیں؟ انسان گناہ کیوں کرتے ہیں؟ آئیے آج کی ویڈیو میں ملاحظہ کرتے ہیں درحقیقت انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے اور اسے دوار سے انسان کو اللہ تعالیٰ کا نائب ہونے کی صلاحیتوں سے نوازا گیا ہے اب یہ قانون قدرت ہے کہ ہر ایک طاقت کا توازن برقرار رکھنے کے لئے کمزوری کا ہونا بھی ضروری ہے اور یوں تمام مخلوقات کو تابع کرنے والا انسان درحقیقت تخلیق میں ہی ناتما ہے حضرت انسان درحقیقت اپنے ہر عمل کا جواب دے ہے یہی وجہ ہے کہ اس کے ہر عمل کو محفوظ کیا جاتا ہے اور یوں انسان اپنے کیا گئے عامال کو اپنے ہی دل میں محفوظ کرتا رہتا ہے جب انسان کسی خطہ یا گناہ کا مرتقب ہوتا ہے تو اپنی حساس طبیعت کی وجہ سے اندر ہی اندر شرمندہ ہوتا ہے اور اس شرمندگی کے رہنے تک وہ اس خطہ یا گناہ کو ترگ کیا رکھتا ہے اور ہر اس سوچ کو جو اسے اس گناہ کی طرح راغب کرے بہت ہی شدت اور پوری طاقت کے ساتھ جھٹک دیتا ہے اور یوں وہ اس گناہ کو دوبارہ کرنے سے رک جاتا ہے لیکن یہ سوچوں کی جنگ جاری رہتی ہے اور آخرکار جب انسان اپنے شرمندگی کے جذبات پر قابو پا لیتا ہے تو وہ دوبارہ اپنے آپ کو اس گناہ کا مرتقے پاتا ہے جو درحقیقت اس کی عادت بن جکا ہوتا ہے اجتماعی ماحول میں اللہ تعالیٰ کی جو نافرمانیاں اور احکامات الہی سے دوریاں اور افاصلے ہیں درحقیقت وہی ہماری تکلیفوں اور عذیتوں کا سب سے بڑا سبب ہیں جب تک ہم خدا کی طرف نہیں پلٹیں گے اس کے احکامات کی بجہ آوری نہیں کریں گے تب تک ہمارے دکھ اور عذیتیں ہمارا پیچھا کرتی رہیں گی افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر مسلمان عبادت میں اتنی کو تاہی اور کمی نہیں کرتے جتنا معاملات میں ہم بدنیت اور بد معاملہ واقع ہوتے ہیں مطلب یہ ہے کہ عبادات کے علاوہ اجتماعی زندگی کے معاملات میں ذمہ دارانہ رویہ بہت بنیادی اہمیت رکھتا ہے مغرب کی اجتماعی زندگی میں نظر آنی والی امن کی فضاء کی بڑی وجہ یہی ہے کہ وہ اپنے ہاں عام طور سے باہم معاملات کے صاف ہیں ایسی بے ایمانی اور بدکاری جو ہمارے ہاں کئی صورتوں میں پائی جاتی ہے اس کے اثار وہاں بہت کم ملتے ہیں پس بتا چلا کہ انسان صرف عبادت کے ذریعے خدا کی خوشنودی حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم معاملات میں راسترے بھی اختیار نہ کریں یہاں پر میں دو موضوعات پر بات کروں گا اول نفس اور دوسرا گناہ جب تک ان کے بارے میں ہمارا ذہن ہر الجھاوے سے پاک نہ ہو ہمیں خدا کی خوشنودی حاصل نہیں ہو سکتی اکثر لوگ یہ نہیں جان پا دے کہ نفس کیا ہے مغرب نے اس کے لئے انا یا ایگو کی اسطلح اختیار کی ہے لیکن لیکن اس مقصد کی وضاحت کے لئے یہ لفظ درست نہیں انا یا ایگو میں وہ ساری خصوصیات نہیں آتی جو نفس میں موجود ہیں انا یا ایگو سے مراد انسان کی اپنی ذات یا میں سیلف ہے اس میں وہ خواہش شامل نہیں ہے جو نفس کے اندر پیدا ہوتی رہتی ہے اور جن کی تیزیب کر کے نفس کا تذکیہ کیا جاتا ہے پھر اس میں دوسری چیز گناہ ہے اس کا تعلق بھی نفس سے ہے مگر گناہ مرحلہ وارت طریقے سے انجام پاتا ہے نفس کیا ہے انسان کا وجود گناہ کو اناثر کا مجموعہ ہے جو انسان کے داخلی وجود میں پائے جاتے ہیں اور انہی میں ایک چیز نفس ہے نفس کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ یہ انسانی خواہشات کا مرکز ہے خواہشیں اسی نفس میں پیدا ہوتی ہیں اور ان خواہشوں کو پورا کرنے کی طاقت کا مادہ بھی نفس کے اندر موجود ہوتا ہے اپنے خواہش کو ہر حال میں پورا کرنے کی عارض انسان کے اندر ایک قوتِ عمل پیدا کر دیتی ہے اور وہ جائز یا ناجائز طریقے سے اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اس مادی طلب کے بالمقابل دین و مذہب کی تعلیم یہ ہے کہ خدا کی خوشنودی بندے کو اسی وقت ملتی ہے جب وہ اپنے نفس کا تذکیہ کرے اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب بندہ اپنی بے لگام خواہشوں پر کنٹرول کرنا سیکھ لے کہ نفس میں ہر آن اور ہر لمحے ترہ ترہ کی خواہشیں پیدا ہوتی رہتی ہیں اس کو اسطلاح میں نفسِ امارہ کہتے ہیں جب بندہ نفسِ امارہ پر بڑی حد تک قابو پا لیتا ہے تو وہ نفسِ لوامہ کے درجے پر آ جاتا ہے اس درجے پر بندے میں برے بھلے اور نیکی اور بدی کی تمیز پیدا ہوتی ہے پھر جو مسلسل مشک و ریاضت کے ذریعے برائی اور شرک کو ترک کرنے کی حمد پا لیتا ہے تو وہ نفسِ مطمئنہ کے درجے پر آ جاتا ہے خداوں سے راضی ہو جاتا ہے اور نفس بھی خدا سے اور خدای فیصلوں پر راضی ہونا سیکھ لیتا ہے اور اللہ کی رضا پا لیتا ہے انسان کی زندگی چاروں طرف سے گناہوں کی یلغار اور گناہوں کی کشش سے اس طرح گھری ہوئی ہے جس سے یوں ظاہر ہوتا ہے کہ جیسے انسان شاید گناہ کرنے کے لیے ہی پیدا کیا گیا ہے لیکن خدا کی آخری کتاب و قرآن عظیم بتاتی ہے کہ انسان گناہ کے لیے نہیں گناہوں سے بچ کر خدا کی عبادت اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے تقویٰ جو مقصود دین ہے گناہ سے بچنے کا ہی نام ہے متقی وہ ہے جو اس کوچے سے اجتناب کرے کہ جدر گناہوں کی جھاڑیاں اور کانٹے ہیں لیکن انسان پھر انسان ہے اس کی فطرت گناہوں کی طرف مائل ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے اندر گناہ کی شدید رغبت رکھتا ہے لیکن لیکن خدا نے جہاں انسان کی فطرت میں گناہوں کی طرف رغبت کا مادہ رکھا ہے وہی گناہ سے بچنے کے لیے زمیر اور عقل کی نعمتیں عطا کر دی ہیں یہ زمیر ہے جو انسان کو گناہوں کی عبادی کی طرف جانے سے رکھتا ہے اور یہ عقل ہے جو انسان کو ان نقصانات سے آگاہ کرتی ہے جو گناہ کرنے کے نتیجے میں اسے پہنچ سکتے ہیں گویا انسان کا وجود خیر و شر کی کشمکش سے عبارت ہے خدا کی کتاب بتاتی ہے کہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے گناہوں کی کشش اسے محسور کر کے اسے مائل با گناہ کر دیتی ہے اور وہ ارتکاب گناہ کر کے خدا کو ناراض کر دیتا ہے توبہ کی حقیقت بھی یہی ہے کہ انسان حالت مجبوری میں گناہ کر بیٹھے تو جلد حالت غاولت سے نکل آئے اور خدا کے حضور توبہ کرے تاکہ وہ اس کے گناہوں کو اپنے لطف و کرم سے ماف کر دے آئندہ اسے بچنے کا عہد کرے یعنی گناہ کا دائیہ انسان کی فطرت میں رکھنے کے ساتھ اس لئے توبہ کا دروازہ کھول دیا گیا تاکہ انسان جلد پلٹائے اور غفلت میں پڑھ کر گناہوں پر گناہ نہ کرتا چلا جائے اللہ تعالیٰ کو ماف کر دینا انتہائی پسند ہے اسے توبہ کے آنسو بہت عزیز ہیں دوسرے لفظوں میں اللہ تعالیٰ انسان کے گناہ پر نرازگی سے زیادہ اس عمر پر غزبناک ہوتا ہے کہ انسان گناہ کر کے اس پر غرور کرے اس پر اترائے غفلت کا مطلب ہے خدا کے احکامات اور شریعت کی تعلیمات کی موجود کی میں ان سے روح کردانی کر کے خود کو گناہ میں مبتلا کر دینا اور گناہ پہ گناہ کرتے چلے جانا اور توبہ کی طرف مائل نہ ہونا جبکہ گناہ صرف توبہ اور تلافی سے ماف ہو سکتے ہیں اور پھر تلافی سے مراد یہ ہے اگر گناہ مخلوق خدا کا حق مار کر کیا گیا ہے تو یہ گناہ محض توبہ کرنے سے ماف نہ ہوگا حتیٰ کہ اس کی عملن تلافی نہ کر دی جائے یعنی حقدار کو اس کا حق نہ دے دیا جائے اور کسی کو تگلیف پہنچائی گئی ہے تو اس سے اپنا گناہ ماف نہ کروالیا جائے گناہ کے امکان سے حقیقت بننے تک پانچ درجے ہیں اور یہ ہیں ترغیب گناہ تحریک گناہ خواہش گناہ امکان گناہ اور پھر عملن گناہ آج کی زندگی میں اگر چاروں طرف گناہ اور گناہکار نظر آتے ہیں تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہر طرف ترغیب گناہ کے دروازے کھلے ہیں دولت و عمارت کی بھیجانمائش انسان کو جائز اور ناجائز طریقے سے حصول دولت کی ترغیب دیتی رہتی ہے ذرائع ابلاغ کے جدید ادارے خصوصاً موبائل فون ان کے ابلیکیشنز مثلاً فیس بک وارس ایپ ٹک ٹوک میسنجر وغیرہ گناہوں کی طرف انسان کو راغب کر دیتے ہیں ان سے بڑتی ہوئی جلچسپی اور رغبت عبادات اور تقویٰ کی زندگی سے دور کرنے اور غافل کر دینے کا باعث بنتے ہیں سائنس اور ٹکنولوجی کی ترقی کے نتیجے میں پیدا ہونے والے جدید ثقافت میں ترغیب گناہ کے ذرائع بکسرت ہیں پھر کر انسان میں گناہ کی تحریک پیدا ہوتی ہے اور جو خواہشیں گناہ بن جاتی ہے اور یہ خواہش جب تک مل کی طرف قدم اٹھاتی ہے تو امکانیں گناہ پیدا ہو جاتا ہے اور پھر گناہوں کا صدور ہوتا ہے گناہگار کی زندگی ایک دلدل میں پھنس جاتی ہے جس سے وہ آسانی سے نہیں نکل پاتا حتیٰ کہ خدا اس کی سچی توبہ کے نتیجے میں اسے گناہوں کی دلدل سے نکلنے کی توفیق نہ دے دے اللہ واق ہم سب کو سمجھنے اور نئے کامال کرنے کی توفیق اتا فرمائے سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لئے خدا حافظ اللہ واق آپ سب کا حافظ و نکہبان